سورہ نسام یہ چار طبقات ہیں منعم علیہن کے جن پر اللہ کا انعام ہوا سب سے اونچہ طبقہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہوا ہے ان پر بڑا عیسان ہوا ہے جیسے کہ حضور کے بارے میں فرمایا اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا اے محمد آپ پر تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے پھر ایک ہے صدیقی یہ کون ہوتے ہیں وہ سلیم الفتنت سلیم الاقل لوگ جو خود بھی قریب قریب پہنچے ہوئے ہیں لیکن جب نبی کہتا ایسا ہے جیسے تمہاری فطرت کہہ رہی ہے جدہ تمہاری عقل اشارہ کر رہی ہے یہی حقیقت ہے اور وہ فوراً ایمان لاتے ہیں انہیں دیو بھی لگتی جیسے ابو بکر صدیق صدیق اکبر ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الصدیقت الکبرہ ہیں حضرت خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ حسنیاں ہیں جنہیں ایمان لانے میں حضور کی تصدیق کرنے میں ایک لحظہ نہیں لگا حضور فرماتے ہیں میں نے جس شخص کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا سوچا توقف کیا سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی میں نے کہا فوراً تصدیق کر دی کیوں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ یہی میرے دل میں تھا اس لیے کہ وہ سنڈیقین وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل لوگ خود وہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں میں تو کہا کرتا ہوں کہ سنڈیقین اور انبیاء نبوت کے ظہور سے قبل نبی ابھی نبوت کا ظہور ہونا ہے لیکن ہے نبی اور سنڈیقین ان کی مثال ایسی ہے جیسے گلاب کے پھول کا ایک پودا ہے گلاب کا اس میں پھول لگے ہوئے دست پھول لگے ہوئے اب کسی کا دستہ ہنائی آتا ہے اور ایک پھول توڑ لیتا ہے بس چل لیا اس نے اس پھول کو سنڈیقین میں سے اللہ تعالی جس کو چل لے وہ اللہ کا نبی بن گیا باقی سب اس کے ساتھ جب آؤ گئے پروانوں کی طرح یہ شکل ہے اس لیے حضرت ابراہیم کو سورہ مریم میں کہا کہ سنڈیقا نبیاء انہو کانا سنڈیقا نبیاء نبوت کے ظہور سے قبل بھی وہ سنڈیق تھے ان کی شخصیت خالص تھی اور وہ سنیب الفطرت تھے سنیب العقل تھے اس کے بعد دوسرا درجہ شہداء کا ہے شہداء انہیں کہتے ہیں جدید اسطلاح میں آپ سمجھئے سنڈیقین جو ہیں وہ انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں گوھر و فکر کرتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں گوھر و فکر کر کے وہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں آس پاس پہنچے ہوتے ہیں جہاں تک کہ اللہ نے کسی ایک کو چل لیا اس نے سندا لگائی آمنو باللہ ہے اور وہ ایمان لیا لاؤ ایمان مجھ پر اور اللہ پر وہ ایمان لیا ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت کے اوپر کچھ پردے پڑے ہوتے ہیں کچھ ہجابات ہیں گوھر و فکر کی طرح توجہ ہی نہیں ہے کھلنڈرے لوگ ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں چلت پھرت ہیں جن کو ایکسٹرو ورٹس کہا جاتا جدید سائیکالوجی میں انٹرو ورٹس درونگ بین جو علیدگی میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں انہیں محفل اتنی زیادہ پسند نہیں ہوتی جتنے کے تخلیہ علیدہ ہو کھوڑو فکر کریں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرال زندگی ایک وہ ہوتے ہیں جن کا خارج سے زیادہ تعلق ہوتا ہے کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ اور پھر یہ کہ خارج میں ہیں تو بھاگ دوڑ ہے ملنا جلنا ہے ہسنا ہے ہنسنا ہے باتیں کر رہے ہیں ٹھٹے لگا رہے ہیں یا کسی کو چلتے کوئی دھکا دے دیا ہے کلدہ مار دیا ہے جاتے جاتے جو ہے وہ خامخواہ لڑائی مول لینے کو جی چاہ رہا ہے اپنی قوت کے ظہور کا جو ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح کے انسان تھے ابو بکر تھے غور و فکر و سوچ بیچار کرنے والے ان لوگوں کو دیر لگ جاتی ہے ایمان لانے میں چھے سال لگ گئے اور نصرف عمر حضرت حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حمزہ تو سگے چچا ہیں دودھ شریک بھائی ہیں خالہ زاد بھائی ہیں اتنے تین تین رشتے حضور کے ساتھ ہیں وہ نہایت محبت کرنے والے لیکن ان کا معاملہ کیا تھا سیر اور شکار بس نکل گئے سیرہ کے ادھر کئی کئی دن جو ہے گھوم رہے سکار کر رہے گوشت کھا رہے اور بہت دلوں کے بعد آ گئے گھر انہوں نے سوچائی بھی کبھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بھتیہ اس کی دعوت کیا ہے یہ کیا ہوا ہے اس کو کچھ نہیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے جو ان کی اپنی شخصیت اور اپنی فطرت سنیمہ کے گرد جو غلاف آ گیا ہے وہ پنکچر ہوتا ہے کسی جذباتی اپیل سے عقلی اپیل سے نہیں جذباتی اپیل سے عقلی تو ان کا مزاج ہی نہیں نظری اور فکری اور عقلی تو مزاج ہی نہیں لہذا کوئی عقلی دلیل انہیں اپیل نہیں کر سکتی ان کو جذباتی ہے جذبات کیا تھے حضرت حمزہ آئے ہیں شکار سے واپس گھر نہیں پہنچے ہیں کہ وہی کنیس اس نے کہا آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا یعنی حضرت محمد کے ساتھ اچھا ابو جہل نے کیا گھر میں نہیں داخل ہوئے سیرے پلتے جو اس کا جہاں اس کی بیٹھک تھی اس کا عطاق جسے کہتے ہیں سندھ میں پہنچ گئے وہ بیٹھا تھا اپنے لوگوں کے اندر تم نے آج محمد کے ساتھ یہ کیا ہے ایک اپنی کمان سر پر ماری سر پٹ گیا ابو جہل کا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا لو میں اس پر ایمان لائے آؤ میدان میں اب تم یہ ہے ایمان کا واقعہ جذباتی جذباتی سندھ میں وہ انہاں چھ سال تک سوچا ہی نہیں یہ محمد کہہ کیا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجہ میرا دودھ شریک بھائی میرا بچپر کا کھیلا ساتھی ہم جو لیے کیا کہہ رہا ہے پھر بھائی نہیں اسی طرح حضرت عمر کا معاملہ ہوا وہ تو چلے تھے تلوان ننگی لے کر حضور کو قتل کرنے کے لئے یہ قصہ پاک کر دوں گا اب یہ ساری کل کل جو ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے اولاد والدین سے کٹ گئی بھائی بھائی سے کٹ گئے بیوی شہر سے جدا ہو گئی شہر بیوی سے علیدہ ہو گیا یہ کل کل ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں اب میں اس کو معاملہ صاف کر دوں گا وہی چھٹا سال ہے نبوت کا ایک شخص نے بیچ میں حضرت حضیفہ حضیفہ ابن عطبہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہت ہی فہیم زہیم انہوں نے پوچھا کدھر جا رہا ہے انہیں معلوم نہیں تھا حضرت عمر کو کہ یہ بھی ایمان لائے ہوا کہا جا رہا ہے میں آج جا رہا ہوں آج چکر ختم کر دوں گا میں قتل کر دوں گا محمد انہوں نے رخ موڑا تمہاری تو اپنی ہمشیرہ اور تمہارے بہنوئے ایمان لائے چکے پہلے ان سے تو ڈپٹو بس وہ آگ بگولہ میری بہن فاطمہ اور میرا بہنوئے سعید ابن زید وہ ایمان لے آئے محمد اب گھر پہنچے ہیں دروازے کو کھٹ کھٹ آیا ہے اندر جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے تھے نئی آیات جو نازل ہوئی تھے سورہ تاہہ کی وہ میع بیوی کو پڑھا رہے تھے حضرت فاطمہ حضرت سعید دونوں بیٹھے ہوئے یاد کر رہے ہیں آئے تھے وہ کھٹ کھٹ آیا کون غمر کانپ گئے لوگ تو انہیں تو چھپایا کہیں حضرت خباب کو غرنا تو پتہ نہیں ان کو تو قتل کر دیتے فوراں گردن اڑا دیتے اب آئے گھر میں اور آ کر انہوں نے پہلے تو بہنوئی کو مارنا شروع کیا تو بھی مان لے آیا بہن درمیان میں آئی تو اسے لہو لہان کر دیا مار مار اب بہن کے زبان سے کلمہ نکلا عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں بس اس پر جو ہے کائے پلٹ ہو گئی ہے یہ کیا شے ہے کیا چیز ہے جس نے سنف نازک کے اندر اتنی عظیمت اتنی ہمت اتنا استقلال جان دینے کو تیار ہے وہ شے ہے کیا جس نے ان کو یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا اسی لئے اقبال نے کہا ہے مسلمان عورت سے خطاب کر کے تمیدانی کے سوزے قیراتے تو دگردون کرد تقدیر عمرہ وہ بھی ایک خاتون ہی تھی نا فاطمہ بنت خطاب ان کا وہ جو بھی جذبہ ایمانی سامنے آیا ہے حضرت عمر کے اس نے ان کی قسمت بدل دی اچھا مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم بین نے کہا نہیں تم نجس ہو مشرک ہو تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے عوراق کو گسل کرو گسل کیا ایمان لے آئے اب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو جیسے کہ اس معاشرے میں رواج تھا کہ غلام جو تھے وہ اپنی تلوار جو ہے وہ اپنے گردن میں لٹکایا کرتے تھے تو گردن میں لٹکا کر تلوار لے کے آئے ہیں غلام کی ایسے سے آئے ہیں یہ کہلاتے ہیں شہداء لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایکٹیو بہت ہوتے ہیں کیونکہ پہلے ہی سے ایکسٹروورٹس ہیں بھاگ دوڑ یہ وہ لڑنا بڑھنا یہ تو ان کی عادت ثانیہ تھی کچھ نہیں کرنا مقابلے کرنا لہذا جب یہ شہداء آتے ہیں تو عملی اعتبار سے دین کی دعوت جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھتی ہے حضرت عمر حضرت حمزہ کے ایمان لانے پر جو حیثیت مسلمانوں کی مکہ میں ہو گئی تھی وہ پہلے نہیں تھی پھر چوتھے درجہ میں صالحین نیک مسلمان یہ بیس لائن ہے یہاں سے کوئی ترقی کرے تو مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے یا یہ کہ وہ اپنی مزاج کی مناسبت سے اگر انٹروورٹ ہے تو وہ صدیقیت کے مقام پر چلا جائے نبوت کا مقام بند ہے